اس زمانے میں گھڑیاں اجاد نہیں کی گئی تھی مسلمانوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ نماز ادا کریں اس لئے ایک اسلامی اسٹرونیمہ نے ایک موڈل بنائی جس میں اس نے پانچ دائرے بنائے جو پانچوں نمازوں کو ریپریزنٹ کرتے تھے سارے ایک خاص ترتیب میں زمین پر رکھ جاتے تھے جس دائرے کے اوپر سایا آئے اس نماز کا وقت ہوتا تھا اسلام علیکم حضور سائنس میوزم میں ہم نے الزہراوی کے بارے میں بھی پڑھا تھا الزہراوی ایک بہت اچھا ڈاکٹر اور سرجن تھا وہ ہزاروں سال پہلے کرتبہ میں رہتا تھا جو کسپین میں ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت سے آپریشن اور علاج کیے تھے اس نے مریضوں کے اوپریشن کرنے کے لیے نئے تاریکے اور نئے اوزار تحقیق کیے تھے جو کہ آج بھی ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک اوزار کا نام تھا کیٹ کٹ جو استعمال کیا جاتا تھا ایک مریض کے اوپریشن کے بعد اس کو سٹیچ کرنے کے لیے التصرف ایک میڈیکل انسائیکلوپیڈیا ہے جو الزہراوی نے لکھی تھی الزہراوی کی گتاب میں پہلی دفعہ اوپریشن کے علاق کی تصویریں منظر عام پر آئیں انہوں نے دو سو سے زید اوپریشن کے علاق کو متعرف کرایا اور ان کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ کس کس طرح اور کہاں کہاں کام آتے ہیں اگرچہ اوپریشن آج بھی خطرناک اور تکلیف تھے ہیں مگر مناسب اوزار کی مدد سے آج بھی ہڈیوں کی بماریاں ٹیومر مسانے کی پتھری زخم اور یہاں تک کہ بچوں کی پتیش کے عمل میں بہت مدد ملتی ہے وہ جو کتاب تھی وہ بعد میں لیٹن میں چانسلیٹ ہوئی اور بہت زیادہ یورپین ڈاکٹروں پر اثر انداز ہوئی تھی اسالیکم حضور آج میں آپ کو خون کے بارے میں کچھ بتاؤں گی جو میں نے سائنس میزیوم میں سیکھا کدیم کسی کھا خون کے بارے میں خون بلڈ جو خون کدیم یونان میں یہ ایک تصور پایا جاتا تھا کہ خون جگر میں بھنتا ہے اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خون قدرتی روح سے دل میں بھر جاتا ہے دوسری صدی کے مفقر جس کا نام گیلن تھا اس نے اس تصور میں یہ اضافہ کیا کہ جسم میں تقسیم ہونے سے پہلے دل کے ایک خانے میں خون کے ساتھ ہوا ملتی ہے لیکن تیروی صدی میں مسلم تہذیب کے ایک سکولر نے اس بات کو مختلف انداز میں سوچا وہ دمشق میں پیدا ہوا اس کا نام ابن النفیس تھا وہ کاہرہ کے ایک بہت مصروف ہسپیٹل میں کام کرتا تھا میڈیکل ٹریننگ قدیم یونانی تحریروں اور عرب کے جدید میڈیکل ورک کے بارے میں وضاحت کرتا ہے دور جدید کی مشہور میڈیکل بک شرع تحریح القانون میں اس نے صحیح رنگ میں اس بات کو واضح کیا کہ نظام دل ہے اس میں دل اور پیپر یعنی لنگز ملکے کارڈیولوجی نظام کو چلاتے ہیں اس نے یہ جان لیا کہ خون ہوا کے ساتھ دل میں نہیں ملتا ہوتا بلکہ خون دل کے ایک خانے سے پیپر کی طرف بہتا ہے پھر پیپروں سے گزر کے دل کے دوسرے خانے میں جاتا ہے تاکہ جسم کو دوسرے حصوں میں خون جائے سالیکم حضور حضور سائنس فیزے میں میں نے لالٹن دیکھا تھا تم رات کو قریب کرو ہنچی بولو سائنس فیزے میں میں نے لالٹن دیکھا تھا کیا دیکھا تھا؟ لالٹن لالٹن دیکھا تھا اچھا اور وہ مسلم ایکسیبیشن کے بار لٹکا ہوا تھا اور اس کے اوپر عربی زبان میں سورت نور کی آئی لکھی تھی اللہ نور سماتی والرز اور اس کا طلب یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور یہ اس کی تصویر ہے دیکھ لی یہ آتا رہی ہے یہ نہیں یہ ہی ہے کوئی اور ہے یہ ہی ہے اس آنکم حضور حضور سائنس میزیم سیون ساتھ حصوں میں اس کی ہوئی ہے وہ ایسے کریٹو ہے اس کے سیون حصوں کا نام وہ سیون حصوں میں ڈیوائیڈ ہے سیون حصوں میں ڈیوائیڈ ہے؟ ہاں جی ہے کہاں؟ لگا کہاں ہوئے ہے؟ یہ سائنس میزیم کے اندر ہے سیٹی میں اور اس کا نام سپیشل اس کا سپیشل ہے ایک اس کے جو حصے ہیں ایک کا ہوم مارکٹ سکول ہاسپٹل ٹاؤن ورلڈ اور یونیویرس یہ اس کے سیون حصے ہیں میرے لیے سب سے دلچسپ جو حصہ تھا وہ سکول کا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی جو سب سے پرانی یونیویرسٹی ہے وہ کدھر ہے؟ وہ کائے؟ اور سب سے اس کی جو انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ فیض مروکو یعنی کہ افریقہ میں ہے اور یہ ایک عورت نے مسجد کے پاس بنائی تھی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عیسائیت میں ریلیجن اور سائنس ہمیشہ کامپلکٹ میں ہوتے ہیں اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسجد اور سکول یعنی جہاں ہم سائنس کے بارے میں یا جس طرح کی تحقیق کرتے ہیں وہ کھٹھے رہ سکتے ہیں مگر عیسائیت میں ایسے نہیں ہوتا اور جس عورت نے یہ یونیویرسٹی بنائی تھی اس کا نام فاتمہ الفہری ہے یہ اس کی ایک پکچر تھی فاتمہ الفہری اور اس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اس کے ابو کے وفات کے بعد اس نے ایک یونیویرسٹی کھولی تھی جس کا نام الکاروین ہے اور یہ ایٹین فیفٹی نائن سے اب تک ڈگریز دے رہی ہے لوگوں کو ابھی تک سے یہ یونیویرسٹی چلتی ہے اس یونیویرسٹی کو دیکھ کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلام میں علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات نہیں کہ صرف عورت اور مرد کا درجہ ایک ہی ہے یعنی یہ بات ثابت جاتی ہے کہ مین اور وومن ایکول ہیں کیونکہ آج کل کی سوسائیٹی میں وہ ایسے کہتے کہ ہم وومن کو نہیں دیتے اتنا ان کا درجہ بلانی ہے اسے بات ہے کہ ہم ایکول ہی ہیں اور دوسری بات جو مجھے سب سے اچھی لگی تھی یہ سن کے کہ جو مسلمان کا دور ہے اسے دارک ایجز کہتے ہیں ویسے اس کے کافی نام ہیں لیکن اس سے جانا چاہتا ہے ڈاک ہے جس سے مگر اس سے بات چلتے کہ اس کا جو اصل نام ہونا چاہیے جس سے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہتے ہیں آج کل کہتے ہیں ہاں جی لیکن اس کا نام گولڈ نیچز یہ دجال ہی ہیں سارے جو کرنے والے پیارے حضور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے میوزیم میں یہ پڑھا کہ اس وقت آج کل کے پین کے بجائے لکری کے بنے ہوئے کلم استعمال کیے جاتے تھے اس وقت کالی سرخ سفید اور نیلی رنگوں کی سیاہی استعمال ہوتی تھی میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک سائنٹسٹ جس کا نام جابر ابن ہیان تھا اس نے کاغذ جو جلتا نہیں اور سیاہی جو اندیرے میں پڑھی جا سکتی ہے بنانے کی کوشش کی جابر ابن ہیان سات سو اکیس ایڈی میں پیدا ہوا اور آٹھ سو پندرہ ایڈی میں وفات پا گیا وہ ایک کیمسٹ ہی نہیں وہ ایک اسٹرونیمہ اسٹرولیجہ انجینیر جیولوجسٹ فلوسیفر اور فیزیشن بھی تھا اسلام علیکم حضور لوگوں نے یونانی وقتوں سے یہ مان لیا تھا کہ زمین سفیریکل یعنی گول ہے لیکن زمین کی تفصیلی میجرمنٹس مسلمان سکولرز نے کی نووی صدی میں خیلف المامون نے اپنے اسٹرونیمز کو اکھٹا کر کے زمین کی سکامفرنس کو معلوم کروانے کو کہا جو کہ انہوں نے ویدن 125 مائل آف ٹوڈی فگر اسٹیمیٹ کی ایک گیارویں صدی کا سکولر جس کا نام البیرونی تھا دنیا کی لمبائی اور چورائی نابتہ تھا بلکہ اس کو زمین کی سکامفرنس کو پتہ کروانے کے لیے مذہبی چائرٹی سے فنڈنگ بھی ملی باروی صدی میں ایک مشہور سائنٹس جس کا نام علی دریسی تھا اس نے ایک ایسا نقشہ بنایا جس میں مغربی ممالک پر یاجوج ماجوج لکھا ہوا تھا یاجوج ماجوج جو کہ انگریزی میں گوگ این مگوگ کہلاتے ہیں اور دجال دونوں مغرب کی عیسائی قوموں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دجال اسلام کے خلاف مذہبی پروپیگینڈے کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یاجوج ماجوج ان کے دنیاوی سیاسی قوت اور پریڈومننس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ختم ہو گیا پندرہ پوری ہو گی وقت بھی ختم ہو گیا السلام علیکم موسیقی